بسم اللہ الرحمن الرحیم تاکہ آپ اپنے بچوں کو ایک نومیکل وے میں بہت تیستی سی بہت مزیدار سی نگٹس بنا کے کھلائیں تو چلیے ہم برانہ سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے میں نے تین میڈیم سائز کے جو تھے پوٹیٹو یعنی کہ آلو لے لیے اور ان کو بوائل کر لیا ہے چھوٹے پیسز میں کر کے تو بوائل کر لیا اب اس کو اچھی طرح سے میش کر لوں گی فوک سے کر لیں میشر سے کر لیں اچھی طرح سے بس اس کو آپ نے میش کر دینا ہے تو اس کے ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں بہت ہی باری کاٹ کے آپ اس میں بند گوبی ڈالیں گے اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو وہ بلکل جو اس کے چنگ سائیں گے گوبی کے وہ ایسے فیل ہوگا جیسے چکن کے ہی ہیں اور بہت ہی مزے کے یہ اس میں لگتے ہیں اور ساتھ یہ تھوڑی سی ہری مرچیں میں نے اس میں ایڈ کر دی ہیں اور ساتھ میں اس میں کالی مرچ ڈال رہی ہوں وہ بھی آپ دیکھ لیں حسب زائی کا میں نے تقریباً لوگی وٹو رہاں ٹی سپون سے کم ہی میں نے اس میں ڈال لی ہے اور نمک بھی حسب زائی کا میں نے اس میں ڈال دی ہے اور ساتھ میں اس میں ڈالوں گی Red Chili اور تھوڑی سی Chili flakes بھی میں اس میں ڈالوں گی تاکہ اس کو تھوڑا سا spice up کر لیں اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال رہی ہوں ایک Chicken Cube Chicken Cube جو ہم ہم use کرتے ہیں وہ ہی ایک Chicken Cube میں نے لی ہے اس quantity کے حساب سے اور اس کو ہاتھوں سے گھنے mash کر کے اسے crush کر کے کے سارا پاؤڈر سے بنا لینا اور اس کو ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں میں ساری چیزیں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اور یہ اب اس کو سب کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے سارے مسالے جو ہیں تقریباً ڈال گئے ہیں اس میں میرے تو اب میں اس میں کوئی کوٹنگ کوئی اس میں نہیں کروں گی انڈا لگاؤں گی سمپل جو دیکھیں جتنا مٹیئل میں نے بھی یہ کی ہے مکس تو اس کے ساتھ میں اس میں بریڈ کرمز اس میں ہی مکس کر دوں گی اس کی قوانٹیٹی کے حساب سے میں نے اس میں ڈال دیئے ہیں 3 ٹیبل سپون سے تقریبا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیئے اب اس کو بھی اچھی طرح سے میں بریڈ کرمز کو اس میں مکس کروں گی تاکہ اس کے مکسر میں اچھے سے مکس ہو جائیں اب یہ ساتھ ہی میں نے اس میں تھوڑا سا لیسن کا پاؤڈر ڈالا ہے جس کا بہت اچھا سا فلیور آتا ہے اس میں تو وہ بھی اس کو ڈال کے بھی ہم نے مکس کرنا ہے اور اس کے بعد میں اس میں کون فلور ڈالوں گی وہ میں نے 2-3 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کرنا ہے اپنی جتنی آپ کی قوانٹیٹی ہے اس کے حساب سے آپ کر لیں تو یہ بالکل میں نے ڈال دیئے ہیں اب یہ چیزیں جو کون فلور میں نے اس میں ڈال لیا ہے یا بریڈ کرمز اس میں ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہی اس میں ڈال کے تو اچھی طرح سے مکس ہو جائیں گے میں فردر کوئی الگ سے کوٹنگ بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ میں ہی میں نے ڈالا اسی طرح سے اس کو میں کروں گی اور اس کی شیپ بنا دوں گی نگٹس کی اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینا ہے تو بہت جھٹ پٹسی بہت آسانی سے بن جاتی ہے تھوڑی سی میں نے اس میں چلی فلیکس بھی ڈال لیا تو پھر اس کے اوپر اس کا کلر بھی آئے گا اور وہ اچھی لگتی ہے اس میں اور یہ دیکھیں میں اس کی شیپ اس طرح بنا رہی ہوں جیسے نگٹس کی شیپ ہوتی ہے تھوڑی سی اس طرح کر کے تو میں نے اس کو شیپ دے دی یہ بہت ایزی ہے آلو کی نگٹس بنانا تو آپ ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں اپنے بچوں کو بھی بنا کے کھلائیں تو جھٹ پٹ سے یہ ریسپی بن جاتی ہے تو یہ دیکھیں جھٹ پٹ سے بس اس کی شیپ بنا دینی ہے اور اس کو رکھ دینے اور آلو کے یہ بنے ہوئے تو فریز نہیں آپ اس کو کر سکتے کہ اگر آپ بنا کے تو فریزر میں رکھ دیں چکن اور ویجیٹیبل کے نگٹس ہو اس طرح تو وہ آپ رکھ سکتے ہیں سمپل چکن کے رکھ سکتے ہیں پر آلو کی جو ہوتے ہیں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں تو اس لیے ہم اس کو فریز نہیں کرتے تھوڑا سا آئل ہاتھوں پہ میں لگا رہے ہیں اس کی شیپ بنانے کے لیے تو یہ دیکھیں ہم میری جو نگٹسے بن کے تیار ہو چکی ہیں بس اب ہم نے کیا کرنا ہے فرائے کرنا ہے تو جو فرائے کرنے کے لیے آنچ جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی جو آئل ہے اس میں رکھ کے تو اس کی آنچ کو بہت زیادہ ہائے نہیں کرنا میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہی ہم نے اس کو فرائے کریں گے اور بس اس کی سائیڈز پلٹ پلٹ کے براؤن ہونے تک دونوں سائیڈز کو ہم کریں گے تو لائٹ براؤن ہو جائیں براؤن ہو جائیں گے تو تب تک ہم نے اس پر فرائے کرنا ہے اور یہ کرسپی بھی ہو جائیں گی دیکھیں میں نے اس پر کوئی انڈا نہیں لگایا پس بریٹ کرم اور کون فلور اس کے مکسچر میں ہی ڈال کے کر دیا تاکہ الگ سے ہمیں کوئی نہیں کرنا پڑے اور بہت ایزی لی آپ کے پاس فٹا فٹک جلدی سے سناک بن کے تیار ہو جائے تو جب ہماری جو ہے نگٹس میں بن کے تیار ہو چکی ہیں اور اس کی آواز آواز بھی آپ سنیں گے کہ دیکھیں کتنی کرسپی سی ہیں دیکھیں کتنی مزیدار سی اور بہت اکنومیکل سی ہماری یہ نگٹس بن کے تیار ہو چکی ہیں آج کل جبکہ مہنگائی ہے اور چکن بھی بہت زیادہ مہنگا ہو چکا ہے تو کیوں نہ ہم پوٹیٹو سے ہی نگٹس بنا کے بچوں کو خوش کر دیں تو چلیں آپ بھی جائیں اور ضرور اس ریسپی کو ٹرائے کریں بہت اچھی بہت جیمی سی ریسپی ہے سارے انگریڈینٹس ویسے ہی یوز کریں تو تاکہ آپ کو بلکہ زیادہ ہی آپ کو ریزلٹ ملے گا جتنا ایکچوال ہوتا ہے تو اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنی فیملی اور فرینز کے ساتھ اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی سب ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ تک جائیں اور ملتے ہیں پھر کسی نئی اور بہت مزہدار سی ریسپی کے ساتھ تب تک لئے اللہ حافظ